موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مہترم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سرفراس فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پر بات کرنی ہے اپنے اس پروگرام میں ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں میاں اور بیوی کے حقوق ان کے تعلقات ان کے درمیان ہونے والے تنازات اور اس کے حل کے حوالے سے آج کا اپیسوڈ بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر ہوگا ہمارے ساتھ ہمارے موزز علماء تشریف فرما ہے میں سب سے پہلے ان کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ عصد آزمی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں لشتہ نکاح اتنا اہم ہیں اور اس کے ساتھ اتنی سارے مسائل معاشرے کے جڑے ہوئے ہیں اس کے بوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دوازی تنازات ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں میاں بیوی کی لڑائیاں جھگڑے اس کے اسباب کیا ہیں اتنی کسرت سے جو طلاقیں ہو رہی ہیں خلا ہو رہا ہے اس کے اسباب کیا ہیں دیکھئے سب سے پہلی بات اس سلسلے میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنی ہوگی کہ میاں بیوی کے درمیان تنازات جو ہوتے ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کہا جائے کہ ایک دم ہونے نہیں چاہیے یہ ایک فطری چیز ہے مثال مشہور ہے کہ جہاں چار برتن ہوتے ہیں وہاں آواز ہوتی تو جہاں بھی اس طرح کے لوگ رہیں گے ہر آدمی کا مزاج اقصا نہیں ہوتا کسی نہ کسی بات پر دو لوگوں میں اختلاف رائے ہو تو وہ کوئی تاجب کی بات نہیں بس تاجب اس بات پر کیا جا سکتا ہے کہ یہ اختلاف رائے بڑھ کر کے تنازع کی شکل اختیار کریں تو ہماری شریعت نے اس سلسلے میں بڑی پیش بندیاں کر دی میاں بیوی کے درمیان مسائل اٹھ سکتے ہیں تنازعات ہو سکتے ہیں تو پہلے سے وہ جو آیت شیخ عبدالشکور صاحب نے پیش کی تھی وہ بتلاتے ہیں وَاللَّاتِ تَخَافُونَا نُشُودَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَحْجُرُهُنَّ وَحْجُرُهُنَّ نصیت کرو بس طرح لکھا تو اسی پس منظر میں وہ ہے شریعت نے ایک بڑی قرآن میں ایک جامع بات کہی گئی ہے جہاں کہا کہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ اچھائی کا بھلائی کے ساتھ تعامل کرو تو اسی کے ساتھ کہا ہے کہ اگر کوئی ان عورتوں کی کوئی عادت یا یہ عورتیں تمہیں ناپسند لگتی ہوں تو یہ بھی بھیان میں رکھو کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لئے خیر کثیر رکھا دھیر ساری بھلائیاں بظاہر انسان ایک پہلو سے دیکھتا ہے کسی چیز کو کوئی چیز اس کو ناپسند ہے تو کلی طور پر اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے یا اس سے اپنے دل میں نفرت کرتا ہے بیویوں کے تعلق صلی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارے لئے ان کے اندر کوئی ناپسندیدگی کی چیز ہے تو پسندیدگی کی چیز بھی زیادہ ہے یہ اس پر یعنی کمپرومائز کرنا سیکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ لَا يَفْرَقْ مُؤْمِنُ مُؤْمِنتًا فَإِنَّهُ اِنْكَرْحَ مِنَهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا خُلُقًا آخر کہ تم میں سے کوئی اپنے یا کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے کیونکہ اگر اس کی کوئی ایک بات اس کو ناپسند ہے تو دوسری بہت ساری باتیں اس کو پسند بھی ہو سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ کہ صرف سلبیات کو نہیں سامنے رکھنا چاہیے ایجابیات کبھی کبھی کوئی ایک چیز سلبی ہوتی ہے نیگیٹو ہوتی ہے اسی کو آدمی ذہن میں سوار کیے رہتا ہے اور اس کی وجہ سے جتنے ایجابیات ہوتی ہیں پازیٹو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب مہو ہو جاتی ہیں اور وہی سلبی چیز اس پر غالی براتی ہے اور شیطان جو ہے ہماری شریعت نے شیطان کا رول بھی اس میں ذکر کیا ہے کہ شیطان کی سب سے محبوب چیز جو ہے وہ طویل حدیث ہے کہ ابلیس جو ہے روزانہ اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لئے تو اس میں اس کے نزدیک سب سے بڑی کارکردگی اس کی ہوتی ہے جو میاں بیوی کو لڑا کر کے ارادگی کر دے تو اس کو اس چیلے کو شیطان ابلیس جو ہے گلے لگا لیتا ہے کہ بس تم نے تو سب سے اچھا کام کیا تو اس میں شیطان بھی اتنا کام کرتا ہے اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ قائم رہنا کتنا اہم ہے معاشرے کے لئے شیطان کو محبوب ظاہر سی بات ہے شیطان تو کوئی بڑی تکلیف پہنچانے پر بڑا نقصان پہتانے پر بڑی خوش ہوتا ہو اس لئے قرآن میں بھی وہ کہا ہے کہ جادو کے ذریعے نے رکھا ہے وہ اسی واسطے تاکہ یہ چیزیں آگے بڑھ کر کے اس درجے کو نہ پہنچ جائیں جہاں کی جا کر کے علاقی ضروری ہو جاتی ہے شیخ عبدالشکور صاحب آپ کی نظر میں کیا ہدایات بھی کیا ہیں شریعت کی رشتے کو سماننے کے لئے اسباب بھی کیا ہیں دونوں کا دیگر کریے دیکھئے تنازعات کا جو مسئلہ ہے یہ بہت سنگین مسئلہ ہے افراد کے لئے بھی اور سماج کے لئے بھی اور بچوں کے لئے بھی سماج کے جو طبقہ ہے بچوں کا ان کے لئے بھی اس لئے شریعت نے شروع سے ہی یہ منصوبہ بندی رکھی ہے کہ وہ تنازعات پیدا نہ ہونے پائیں اگر پیدا ہو جائیں تو بڑھنے نہ پائیں میں بات کو شروع سے رکھتا شریعت مجموعی طور پر یہ چاہتی ہے کہ رشتہ چلے لاکھ نہ میں آتا ہے جو کبھی کبھی لوگ غور نہیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں کیونکہ ایک دفعہ میں بہت مختصر بات کروں گا مختصر ہوئی بات واقعہ مختصر ہو ایک دفعہ میں جگہ درس میں نے دیا تو ایک صاحب نے کہا کہ بہو بہت پریشان کر رہی ہے تو عمر کتنی ہوگی پچیس سال میں نے کہا کہ اب اس عمر میں کسی بہو کا صدھرنا ناممکن تو نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہے اور کیونکہ یہ جو بہو ہے جو کسی کی بچی تھی اگر بچپن میں تربیت نہیں دی گئی تو بعد میں چاہے وہ بہو ہو یا داماد ہو اگر ان کے اخلاق پہلے سے برے ہیں اور ان کی طبیعت ایسی بن گئی جھگڑنے والی یا نکتہ چینی کرنے والی آئیب نکالنے والی یا سستی یا قاہدی جو بھی مضموم صفات ہو سکتی ہیں کسی عورت میں یا کسی مرد میں اگر وہ بچپن میں ان کی تربیت نہیں کی گئی ان کی اصلاح نہیں کی گئی تو پھر ہمیں معاشرے میں نہ تو اچھی بہو ملے گی نہ معاشرے میں اچھا داماد ملے گا اور میں کہتا ہوں کہ میں دھوراتا ہوں اس بات کو کہ اچھی بہو یا اچھا داماد کسی فیکٹری میں تیار نہیں ہوتے ہیں وہ ہماری بیٹی ہے اگر ہم نے اچھی تربیت کی تو وہ کسی کی اچھی بہو بنے گی اگر ہمارا بیٹا ہے ہم نے اس کی اچھی تربیت کی ہے تو انشاءاللہ وہ کسی کے لئے اچھا داماد بھی ثابت ہوگا تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ تربیت دوسرا پہلو یہ ہے اب اس کے برخلاف جائیں گے تو اس کا منفی نتیجہ نکلے گا اسی طرح دوسرا نکتہ یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو انتخاب یہ دوسرا پہلو ہوتا ہے اہم دوسرا پڑاؤ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اب اگر آپ نے مالداری کو خوبصورتی کو اور دیگر باتوں کو ترجیح دی اور آپ نے اخلاق کو ترجیح نہیں دی یا دینداری کو ترجیح نہیں دی تو بہت زیادہ امکان ہے چاہے وہ عورت کی طرف سے معاملہ ہو یا مرد کی طرف سے مشہور حدیثیں ہیں فتفر بیداتی دین تربت یادا یا دوسری حدیث کی ادا جا اکم من ترداؤنا خلقہ دینو فزویجو دونوں حدیثیں سامنے رکھیے کہ نبی نے کہا کہ نیک عورت اختیار کرو اور یہ کہا کہ کوئی دیندار آجائے باخلاق آجائے لڑکا تو اپنے سرپرست لڑکی کی جو زیر سرپرستی ہو اس کی شادی کرا دو تو اگر یہ پہلو آپ نہیں رکھیں گے آپ کے ذہن میں ہمیشہ مالداری خوبصورتی حسب و نصب تمام باتیں رہیں گی تو امکان بڑھ جاتا ہے یہ میں نہیں کہتا کہ لازمی جھگڑا ہوگا لیکن امکان بڑھ جاتا ہے کہ ایسی صورت میں جھگڑا ہو کیونکہ دینداری اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں اپنی ذمہ داریوں کو اپنے حقوق کو تمام چیزوں کو پہچانتے ہوں ان کے دلوں میں اللہ کا دیر ہو اور وہ بڑوں کی عزت کرنے والے ہوں رشتوں کی نازکی کو سمجھنے والے ہوں یہ تمام باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ یہ ہم دوسرا سٹیپ ایسا رہے شیئر کی ہے یہاں بھی شیئر کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ شیئر میں پریشان بہت زیادہ ہوں اور یہ ایک آدمی کا مسئلہ نہیں ہے کئی لوگوں کے یہ باتیں ہو سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ شیئر میں اپنی بیوی سے پریشان ہوں میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنی بہن کے لڑکے سے تیع کی ہے ابھی شادی ہوئی نہیں بات تیع ہوئی ہے لیکن میری بیوی ابھی سے اب میری بچی کو سکھا رہی ہے دیکھو سسرال میں جانا تو دبکے نہیں رہنا ہم تیرے پیچھے ہیں کوئی ستائے پریشان کرے یا کوئی ہنچی آواز میں بات کرے تو پیچھے مت ہٹنا تم بھی جواب دینا تو اس طرح منفی تربیت کی جا رہی ہے گویا کہ یہ لڑکی کو میدان جنگ میں بھیجنے کی تیاری ہے تو جب ہم ایسا ہی ذہن اپنی بیٹی کا بنائیں گے تو بلا شبہ وہ جائے گی کسی گھر میں تو وہ اچھی بیوی نہیں بن پائے گی اور کسی کے لیے اچھی بہو نہیں بن پائے گی تو یہ دوسرا پہلو یہ ہے دوسری لڑکی بھی آپ کے گھر میں آگی وہ بھی وہی 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 میں نے کہا کہ تمام پورے معاشرے میں میں نے کہا کہ وہ اشارہ کر دیا کہ اچھی بہو چاہیے تو اچھی لڑکی بنائیے وہی اچھی لڑکی آ جا کے اچھی بہو اچھا لڑکا جا کے اچھا دامان بنے گا شیخ فیض اللہ صاحب شریعت میں کیا ہدایات ہیں خاص طور پر حقوق کی بات آئی تو ہے کہ تاقید کتنا ہے حقوق ادا کرنے کی شریعت کے اندر حقوق کی تاقید کے ساتھ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رشتہ بناتے وقت ایک بڑی تاقید کی ہے جسے شادی کرنی ہے اس کو دیکھ لیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حدیث میں کئی روایت ہیں ایک روایت میں سراحت بھی ہے کیونکہ دیکھ لینے سے رشتے کو دوام ملے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بتا دی کہ اس کا بینیفٹ کیا فائدہ کیا دیکھ کے شادی کرو گے تو رشتے کو دوام ملے گا تو یہ ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور آج ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ زوزین کی مرجی سے کم ہوتی ہیں اور ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کی مرجی سے زیادہ ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ شادی تو کر دیا دو خاندان نے اپنی مجل سے اب کل کو دونوں کو تنہا چھوڑ دیا تو دونوں کو وہ رشتہ آگے بڑھانا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لئے اس لئے یہ ہدایت کی گئے کہ جس کو شادی کرنا ہے وہ دیکھ لیں لڑکی کو بھی دیکھ لنا چاہیے لڑکے کو بھی دیکھ لنا چاہیے دونوں ایک دوسرے کو پسند دیں تو رشتہ آگے بڑھائیں ورنہ وہ رشتہ آگے نہیں بڑھے گا یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے اور ایک اور چیز دیکھئے شریعت نے ہمیسا کوشش کیے کہ اگر رشتہ کسی وجہ سے کسی وجہ سے بھی بن گیا تو وہ ٹوٹنے نہ پائے ایک مشہور روایت ہے صحیح بخاری کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے باقعدہ حق دیا ہے کہ کسی عورت کی اگر شادی ہو گئی غلامی کی حالت میں وہ آزاد کی جاتی ہے تو اسے حق ہے کہ وہ الگ ہو سکتی اور اپنی مرضی سے شادی کر سکتی کیونکہ غلامی کی حالت میں کوئی اپنی مرضی سے شاد نہیں کرتا آقا کرتا تو بریرہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی تھی جب ان کو آزاد کیا گیا تو انہوں نے اپنا حق استعمال کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہی تھی مغیس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کا حق علق ہو سکتے لیکن پھر بھی آپ نے بلایا اور کہا لو راج آتی ہی اگر تم ان کے پاس چلی جاتی تو بڑا اچھا ہوتا مشہور الفاظ ہیں ان کے تو اموری نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم ہے کہا نہیں میں تو صرف سپارش کر رہا ہوں تو کہا کہ لا حجہ تعلیفی مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے تو بوجود اس کے کہ وہ اپنا حق استعمال کر رہی تھی جو ان کے لئے جائز تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ رشتہ نہ ٹوٹے تو شریعت نے اس بات کی حسلہ افضائی نہیں کی کہ آپ رشتے توڑتے ہیں گرچہ کوئی نامناسی بات ہی کیوں نہ ہو معقول وجہ ہو تو بھی اسے برداشت کرنے کی کوششی کی جائے رشتہ نہ توڑا جائے شریعت عبدالشکور صاحب آپ کے پاس بہت سارے سے طلاق کے خلا کے مسائل آتے ہیں اگر کوئی ایک سباب آپ سے پوچھا جائے طلاق کا سب سے بڑا سبب کیا تو آپ کی نظر میں کیا سبب ہوگی تھا لیکن مجھے میں تو کا مشکل ہے کہ ایک سبب کیا ہے ایک سب سے بڑا سبب کیونکہ بعض دفعہ لوگوں کی الگ الگ طبیعتیں ہیں تو کسی کے لئے کوئی چیز سبب بن جاتی کسی کے لئے کوئی چیز سبب بن جاتی ہے لیکن موجود حالات میں ایک چیز جو بیان کرنی چاہے ہو سکتا سب سے بڑا سبب نہ ہو لیکن ایک ایسا سبب ہے جو بہت سارے کیسز میں دیکھنے میں مل رہا ہے وہ سبب یہ ہے کہ لڑکے کا ناکارہ ہونا ہے کام نہیں کر رہا ہے یہ بہت بڑا سبب میں مل رہا ہے یہ کہہ کر اس بہانے سے شادی کر لی یا کر دی اس کی کی شادی کے بعد صدھر جائے گا تو یہ کیسز لڑکیوں کے طرف سے جو خلا کے واقعات آ رہے ہیں اس میں یہ پہلو بہت زیادہ آ رہا ہے خاص طور پر جو خواتین کے حقوق بین کے ایک بہت زیادہ تر مالی ہیں مالی ہیں تو اس میں کیا ہے کہ اب لڑکی کو لڑکی کو آپ اس میں سب پہلو آ جاتے ہیں کیونکہ جب انسان کماتا نہیں ہے تو پھر اس کا جھگڑے بھی ہوتے ہیں مارپیٹ بھی ہوتی ہے گالی گلوج بھی ہوتا ہے تو اب ہو کیا رہا ہے کہ اب وہ کما بھی نہیں رہا گھر سے نکلتا ہی نہیں اور لڑکی باعزت ہوتی ہے ہر مرد ہو یا عورت باعزت ہوتا ہے اب اس سے برا لگتا ہے کہ وہ سسور سے پیسہ مانگے ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے یا اپنے جیٹ سے یا اپنے دیور سے جو کمارا اس سے پیسہ مانگے تو وہ ایک لمحیت کچھ دنوں برداشت کرتی ہے اپنے شکوک و شبہات کا بھی اظہار کرتا ہے بلا وجہ کیونکہ جب آدمی کمائے گا نہیں خالی ذہن ہے تو شیطانی وسوسے زیادہ آئیں گے وہ اس طرح کے الزامات بھی لگاتا ہے اس پر تو یہ جو کیفیت ہے یہ بہت سارے کیسز میں دیکھنے میں آ رہی ہے اسی لیے آپ کا بھی نعرہ ہے اور میرا بھی نعرہ ہے کہ لڑکے پڑھاؤ اور لڑکی بچاؤ یہ ایک عام سا نعرہ ہے لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم کو تاکیس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے یہ بات ہے کہ آپ اپنے بچے کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو گھر سے نکال لئے یا تو وہ پڑھائی کرے گا اگر عمر گزر گئی یا پڑھا نہیں سکے کسی بھی وجہ سے آپ پڑھائی کے لئے قربانی دیں اگر کسی بھی وجہ سے نہیں کر سکے تو اسے نوکری پہ لگائے نوکری نہیں ہے یا کوئی بات ہے آپ کے پاس کوئی بزنس ہے بزنس میں لگائی ہے جب تک بچے جب تک لڑکا مالی اعتبار سے مضبوط نہیں ہوگا یہ بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے شادیوں کے ٹوٹنے کی اگر مالی اعتبار سے مضبوط نہیں ہے اپنے بیوی کا نفقہ نہیں اٹھا سکتا بہت ساری سے ضروریات پوری نہیں کر سکتا بچہ بیمار ہے بچے کا آپ علاج نہیں کر سکتے تو بیوی تو اس کے یہاں تو چڑچڑا پن آئے گا یہ جگڑے کی جو ہے وہ بنیاد تو پڑے گا یہ ایک اہم وجہ ہے شیخ کے فیط اللہ صاحب یہ تو مطلب لڑکے کی طرف سے ہوگئی وجوہات اور مزید آپ کے پاس طلاقے بہت سارے لڑکی کی طرف سے شیخ نے تو بتایا لڑکی کی طرف سے اگر اسباب دیکھے جائیں تو میں اپنے تجربے کی روشنی میں اگر بتاؤں تو سب سے بڑی وجہ ایسی ہے جو بیان نہیں کی جاتی جہاں تک کسی کا ذہن نہیں جاتا ہے میں اپنے تجربے کی روشنی بتا رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں طلاقے کی سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عورت کا شوہر کی جنسی خواہش کو پوری نہ کرنا یہ ایک ایسی وجہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں خاموش وجہ ہے اس کو کوئی منشن نہیں کرتا جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا ہے کہ کھانے میں نمک نہیں ہوتا وہ طلاق دے دیتا ہے تو دنیا تو اس پہ لان تان کرتی ہے صرف نمک نہیں تھا تو نے طلاق دے دیا لیکن حقیقت میں نمک تو ایک بہانہ ہے اس کے پیچھے بیہائنڈ دا سین اصل وجہ اس کے ذہن میں جو نفرت جو ہے بیٹھی ہوئی ہے اس نفرت کو باہر آنے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے کہ نمک کم پڑا تو آپ یہ لوگ جو دیکھتے چھوٹی چھوٹی بات پر کیسے طلاق دے دیا لوگ پریشان ہوتے نمک جاتے طلاق دے دیا ارے بھئی نمک بڑھا دو یہ بول دو طلاق کیوں دیا چھوٹی چھوٹی سے بات پر طلاق ہوتا اصل میں یہ باتیں چھوٹی چھوٹی یہ اصل وجہ نہیں ہو یہ ایک بہانہ ہوتا لیکن بیچارہ مرد اس کو نہیں معلوم ہے کہ میرا حق کیا ہے وہ کبھی بیوی ہی سری بولتا ہے شریع طور پر اس کی تربیت ہے نہ بیوی کی تربیت ہے کہ اسلام نے اس حق کا کتنا خیال لگا اس لئے جب پنچائد بیٹھتی ہے تو اس میں وہ شہر یہ نہیں کہتا ہے کہ میرے ساتھ اصل یہ مسئلہ ہے لیکن اگر خود کے گہرائی میں جا کے سوالات کریں تو وہ چیز باہر نکل کے آتی ہے اور اگر ایک آدمی شہر کو ایک موقع مل جاتا ہے کہ میرا حق ہے اور شریعت نے یہ دیا ہم کو تب دیکھیں اس کی زبان کیسے پہ چلتی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے یعنی آدمی بھرا ہوتا بیٹھا ہوتا ہے کسی اور مسئلے کو لے کر کے اور وہ فوٹ نہیں دیکھیں قرآن نے کہا لے تسکنو علیہ کی تاکہ سکون ملے اس بندی کو سکون نہیں ملے گا تو اس کی زندگی برباد ہے اور اسلام نے تو یہاں تک کہا کہ ایک آدمی دو تین چار شادیاں کر سکتا ہے مزید جو اس وقت لوڈیا ہوتی تھی ان سے بھی استفادہ کر سکتا ہے اتنا خیال لکھا ہے تو انسان کی جو فطری جسمانی ضرورت ہے وہ اگر پوری نہیں کرے گی ایک عورت کیونکہ دیکھئے ہم بات چیت کرتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں تو کیس یہ نکل کے سامنے آتا ہے کہ ایک عورت کہتی ہے کہ ایک ہفتہ یا پندرہ دن میں صرف ایک مرتبہ تیار ہوتی ہے یعنی آدمی اچھی شکایت کرتا ہے تیار ہوتی تو بتائیے اس کا ذہن کتنا رشتہ برے گا جبکہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس کے جسم میں جو تقاضے رکھے اس سے کہیں زیادہ ہیں تو وہ تقاضے پورے نہیں ہوں گے شادی ہونے کے باوجود بھی تو دونوں میں محبت کے سریعے دونوں میں جھگڑا ہی ہوگا تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے لیکن اسے بیان نہیں کیا آتا ہے یہ وجہ اندر ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بہانہ اس کا گھسہ کہیں اور فوٹ رہا ہے کہیں اور فوٹ رہا ہے شیخ نے بہت اہم نقطہ پیش کیا ہے اور میرا بھی کہنا اور تجربہ اور تمام باتیں یہی ہیں اور آپ جو دیکھ رہے ہیں میڈیا پر ایک چیز ہے میں اس کی وضاحت کیونکہ اس میں اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کا پہلو ہے کہ اسلام نے دوسری شادی کی تیسری شادی کی چوتری شادی کی اجازت کیوں دی ہے ان تمام باتوں کا کہیں نہ کہیں اس میں جواب ہے اس نقطے میں جو پیش کیا گیا ہے کہ آج کل بہت ساری طلاقے ہو رہی ہیں رضا مندی سے اور بڑے بڑے ایکٹرز ہیں یا معاشی اعتبار سے جو کسی مضبوط ہیں تمام لوگ آپ جانتے ہیں نامیہ مقصود نہیں ہے لیکن طلاقے ہو رہی ہیں اور رضا مندی سے ہو رہی ہیں بھئی آپ اتنے ہی اور کہتے ہیں ہم دونوں خوش ہیں آپس میں احترام ہے عزت ہے تمام باتیں بہت قیدہ انٹرویو دیتے ہیں جب آپس میں محبت بھی ہے احترام بھی ہے عزت بھی ہے تمام تعلقات ٹھیک ہیں تو پھر طلاق کیوں ہو رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ جو ہے اندر جو ہے کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہیں اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جسے شیخ نے کہا کہ شیخ کا تجربہ اور میرا بھی تقریباً لوگوں سے جو انٹر ایکٹ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں بیوی کہ جنسی خواہش وہ کم ہو جاتا ہے بلکہ وہ یہ کہتی ہیں بعض دفعہ جو لوگوں سے سنا کہ پریشان کیوں کرتے اگر ایسی کوئی بات کی جاتی ہے شوہر کی طرف سے وہ خواہش جائر کی جاتی ہے تو کہا بیوی کا جواب ہوتا کیوں پریشان کر رہے ہو کیونکہ سمجھنا ہی بہت سارے مسئلوں کا حل ہے کہ جو طلاق کے خلاق کے واقعات ہو رہے ہیں اس میں ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ چالیس یا پیتالیس سال جب عمر ہوتی ہیں بیوی کی تو عام طرف اس کے خواہش کم ہو جاتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے کوئی مزاق یا کوئی ایسا اپنے جنس کی برطری کی بات نہیں ہے بلکہ یہ چیز ہے کہ مرد کے یہاں وہ خواہش ساٹھ سال یا آگے پیچھے بھی ہو سکتی اتنی رہتی ہے اگر وہ پہلی بیوی اس خواہش کو پوری نہیں کر رہی ہے تو شریعت نے بہت آسان حل رکھا تھا جیسے شیخ نے بھی اشارہ کیا کہ وہ دوسری شادی کر لے پہلی بیوی کو بھی باقی رکھے اور دوسری شادی کر لے وہ اس کے تمام دوسرے حقوق ادا کرے اور بیوی بھی اس کے ساتھ رہے محبت رہے تمام باتیں رہیں لیکن اگر اس مسئلے میں کئی پریشانی ہے تو اس کا بہت ہی واضح حل یہ ہے کہ دوسری شادی تیسری شادی کر لی جائے لیکن لوگ اس کی اجازت نہیں دیتے اس کو معیوب سمجھتے ہیں اور اس مسئلے کو بیان بھی نہیں کیا جاتا اچھا ایک بات شکست آزمی صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو جنسی خواہش جو آخری درجے کی ہوتی وہ تو ہی ہے اب بعض مرتبہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک نفسیاتی تسکین جو ہوتی ہے یعنی مان لی جی کی شوہر جو ہے وہ ذرا حسن پسند ہے تو ہماری شریعت میں اس کی بھی تو بہت تاقید آتی کہ عورتیں ذرا سا اپنے شہروں کے لیے بناو سنگار کریں سچ سبر کر کے رہیں پر ہمارے یہ ہوتا ہے کہ جب تک لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے وہ ذرا سا اپنے فٹنس کی طرف اور بناو سنگار کی طرف توجہ زیادہ دیتی ہے اور جیسے ہی شادی ہوتی ہے پھر وہ سب کچھ چھوڑ دیتی ہے کم از کم شہر کے لیے تو نہیں کرتی پھر وہ مال میں جائے گی تو زیب و زینت اختیار کرے گی وہ جلسوں میں بھی جائے گی تو خوبصد سبر کر کے جائے گی لیکن شہری بیچارہ مظلوم ایک ایسا شخصیت ہوتی جس کے لیے عورت بناو سنگار نہیں کرتی ہماری شریعت میں اس کے لیے کیا تاقید ہے یہ سلسلے میں بہت زیادہ ہماری شریعت میں زور دیا ہے کہ دیوی جو ہے جس کو شریک حیات بھی کہا جاتا ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے سجے سمرے یہاں تک کی وہ حدیث مشہور حدیث ہے کہ سفر سے کوئی آئے تو اچانک اپنے گھر میں نہ داخل ہو جائے پہلے سے متعلق کر کے آئے ایسے وقت میں آئے کہ بیوی کو صفائی ستھرائی کا موقع مل جائے اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اچانک اگر آدمی آتا ہے اور بیوی کو اس پراغندہ حالت میں دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر کچھ غلط خیالات آ جاتے ہیں اور یہ پتری چیز ہے اب عورتوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ شوہر ہم کو دیکھ کر کے جب گھر میں آئے تو دیکھ کر کے خوش ہو حدیث آتی ہے کہ جب اس کو دیکھے تو اس کو خوشی ہے خوش ہو جائے تو اگر اس طرح سے بگڑی حالت میں دیکھے گا تو اس کو خوشی نہیں نہ ہوگی یہ چیز اصل میں دیکھئے معاملہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے جتنی باتیں کی ہیں ہماری شریعت نے جتنی تاقیدات کی ہیں یہ سب تو کتابوں کے اندر ہیں اگر واقعی ہماری امت ہماری قوم جو ہے مسلمان ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دیں پہلے ان کا علم ہو پھر جگہ دیں آج حالت یہ ہے کہ شوہر صرف یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی ہم سے ہماری بیوی کے درمیان کوئی معاملہ ہو گیا تو سیدھے طلاق 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 یہی اول اور آخر حل ہے اور بعض لوگ بتاتے بھی یہی اسی انداز سے وہ بھی ایک طلاق نہیں وہ کہتے ہیں کہ بس تین طلاق کی باقیدہ تبلیغ بھی کی جاتی ہے جبکہ وہ بلکل خلاف حق ہے تو اگر یہ اچھی طرح سے عوام سمجھے اور اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی اس دواجی زندگی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اور اگر اس میں کوئی کسی طرح کی کھٹاس آتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ہماری شریعت کے اندر یہ ترتیبات ہیں یہ نہیں کہ سیدھے زبان پر وہ چیز لے آئے ہیں جو عام طور سے لوگ لے آ دیتے ہیں اور وہیں سے اپنے تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں تو یہ تربیت جو ہے تربیت زوجین کی شادی کے بعد بھی شادی سے پہلے بھی ضروری ہے اور عوام کو بتلانا ضروری ہے بیوی کو بھی اور مرد کو بھی کہ دیکھو وہ جو بیوی کے تعلق سے کہ وہاں تو مردوں کے لیے کہ یہاں عورتوں کے لیے ہیں کہ اگر شہروں سے بھی اگر ان کو کسی طرح کی نفرت وغیرہ کا سامنا ہو تو مسالحت کریں اپنے کچھ حق سے تنازل اختیار کر کے اس رشتے کو دوام بخشنے کی کوشش کریں کہا کہ وہ صلح خیر تو یہ ساری چیزیں جب عوام کی تربیت جب تک نہیں ہوگی تو وہی ہوگا کہ بس ایک ہی لفظ میں ساری زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ایک پہلو جسے ہدایت یا پہلو یہ بھی کہہ سکتے ہیں یگر رشتے کو مضبوط کرنا ہے اس رشتے کو تو ایک دوسرے کی قربانیوں کا اعتراف اور اس پر تعریف یہ بہت مشہور حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی عورت پر اتنی غیرت نہیں آتی جتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر آتی تھی جبکہ ان کی وفاعت ہو چکی تھی کیوں کیونکہ اللہ کے رسول جو ان کا ذکر بہت کرتے تھے اور آپ ان کی تعریف بڑی کیا کرتے تھے تو وفاعت کے بعد یہ صورتحال تھی تو زندگی میں وہی چیز ہونی چاہیے اور اس میں کوتاہی کی وجہ سے ہی بعض دفعہ چیزیں جو ہے وہ چھوٹی سی بات بڑھتی جاتی ہے ہم لوگ خیف جو ہے بہت نکال نکال کے پیان کرتے ہیں پر تعریف کرتے ہیں خاص طور پر شوہر تو اپنی مردان کی خلاف سمجھتے ہیں تو یہ تعریف کی جائیں بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک جادوی نسخہ ہے رشتے کو مضبوط کرنے کا اس میں مٹھاس اور شیرنی پیدا کرنے کا یہ جادوی نسخہ ہے کہ آج ماشاءاللہ کھانا کیا زبردست بنا کیا بریانی بنی ہے کہہ سکتا ہے آدمی کہنا چاہیے بلکہ اسی طرح اگر تھکا ماندہ شوہر آتا ہے تو بیوی کو اس کا اعتراف کرنا چاہیے اس کے لئے وہ تگو دو کرتا ہے اس کے لئے محنت کرتا ہے پریشانیاں مول دیتا ہے آج اس کے بعد اس کی خدمت کرنا اسی بہان اس کو کہنا کہ آپ ہمارے لئے بڑی خدمت کرتے ہیں اللہ کو جزائے خیر ٹھیک الفاظ یہ نہیں کہتا کہ بہت رسمی الفاظ ادا کھے جائیں جو الفاظ دہاتی میں بولا جائے کوئی مسئلہ نہیں جو زبان استعمال ہوتی گھر میں اس میں بولا جائے لیکن اس کی خدمات کا اس کی قربانیوں کا اعتراف ہو اسے لگے کہ ہاں میں نے جو کوشش کی میں نے محنت کی تو کہیں اس کی قدر ہو رہی ہے یہ قدر جو ہے انشاءاللہ آپس کے تعلقات کو مضبوط کرے گی اور تیام طرح پر اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے یعنی آدمی آپ دیکھئے پورے زندگی میں کس کے لئے محنت کر رہا تو اس کا اپنا خرچ بلکہ وہ کہہ دیتے ہیں کبھی ذکر بھی آ جائے کہہ دیتے ہیں یہ تو آپ کی ذمہ داری ہیں آپ کی ذمہ داری ہیں ذرا بھی کچھ کوتا ہے یہ جو حقوق ہیں اور جو مباہ مستعبات ان میں فرق کرنا وہ ضروری ہے یعنی حق لازمی حق اور احسان میں فرق سمجھانا بہت ضروری ہے ایک آدمی کے اندر تشکر کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ آپ کی سب ذمہ داری ہے تو کیا خاک وہ احسان مند ہوگا تو یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے کہ شہر جو دیر ایس میں سے بہت کچھ وہ ہے جو اس کی ذمہ داری نہیں تھی ذمہ داری سے زیادہ ایک بات اس سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ ایک بیوی کو رکھے ہوئے وہ تینوں لاسکتا ہے یہ کم احسان ہے کہ اس نے اپنی ساری توانائی ساری کمائی ساری پیسہ کا صرف جو ہے ایک ہی کے لئے وہ خاص کر کے رکھا ہے تو یہ کیا کم احسان ہے یہی احسان بہت بڑا احسان ہے اکثر شاورڈوں کو تو خود بھی نہیں پتا کہ ہم یہ احسان کرتے ہیں اچھا یہ تو تعریف کی بات تو ایک بات ہے محبت کا اظہار بھی ہمارے ہیں ایک عام سی بات بن گئی یہ نا کہ اس رشتے میں محبت کا اظہار نہیں ہوتا ہے جتنی غزلے لکھی جاتی ہیں جتنی رومنٹیک نظمیں لکھی جاتی ہیں وہ سب کی سب محبوباؤں کے لئے لکھی جاتی ہیں بیویوں کے لئے صرف لطیف ہیں تو یہ ایسا لگتا ہے لطیفیں سن کر کے کہ ہمارے ہاں شوہر بہت ڈپریس ہیں اتنا زیادہ اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شادی کی پیچھے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ اب شادی ہو گئی اب لائف ٹائم یہ رشتہ بنا رہے گا اس کی ٹوٹنے کا تصور ہندوستان میں جیسے تصور نہیں ہے غیر مسلموں کے یہاں تو مسلمانوں کی یہاں بھی وہ سوچ کسی طرح آ جاتی ہے کہ شادی ہو گئی ہے اب رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا کوئی کمزور بیوی ہے ساتھ جنموں کا ساتھ ہے ہاں ساتھ جنموں کا ساتھ ہے وہ طلاق وغیرہ جب خدا حاوی ہوتا ہے وہ خاندان ورنہ آسان بھی نہیں ہوتا طلاق دینا طلاق کا مرالہ آسان بھی نہیں ہوتا آج کل دیکھئے قانونی حمایت مل گئی ہے تو طلاق دے گا تو کتنی مشکل میں فسے گا تو آج کل تو شوہر بھیک مانگتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ خلا لوگ مجھ سے میں طلاق نہیں دوں گا یہ صورتحال ہے تو جب یہ ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ رشتہ دائمی ہے ٹوٹ نہیں سکتا تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے نافرمانی کی ناشکری کی اسے کوئی خوف نہیں ہوتا ہے عورت کو کوئی ڈر نہیں ہے نہ اس بات کا ڈر ہے کہ دوسری لیے آئے گا نہ اس بات کا ڈر ہے کہ یہ چھوڑے گا تو وہ بہت آزاد ہو جاتی ہے ورنہ آپ دیکھیں نا ایک ہی لڑکی جو ہے وہ بہت اپنی فٹنس کا خیال لگتی ہے شادی سے پہلے مطلب کھانے پینے میں اتنا حیطیعت ہوتا ہے کہ کہیں ذرا سا وزن بڑھ گیا تو رشتہ نہیں ملے گا اور یہاں نکاح ہوا ایک سال میں وزن دبل ہو جاتا ہے کیونکہ اب یہ اب یہ بندہ فز گئے ہیں اب یہ جو ہے چنگل سے نکلنے والا نہیں وہی تصور ہے یہ رشتہ ہمیشہ یہ رشتہ توڑا جا سکتا ہے شرافت کے ساتھ بھی یہ رشتہ توڑا جا سکتا ہے شریعت نے کوئی چیز حلال کی تو اس کی کچھ نہ کوئی اچھا ایک اور چیز اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو محبت و اظہار کرتے تھے بیویوں سے اللہ حضرت عائشہ کے بارے میں وہ جو پر تعامل حضرت عائشہ سے خاص طور پر ملتا ہے کہیں ساتھ میں کھیل رہے ہیں ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں اور کسی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی ایک پیادی جہاں سے حضرت عائشہ نے مو لگا کر کے وہ کچھ پیا شربہ وغیرہ تو اللہ کے نبی وہی سے پی رہے ہیں اور ایسے اللہ کے نبی سے پوچھا بھی گیا غالباً کہ آپ کی سب سے محبوب کریں تو کہا عائشہ سب سے محبوب ہے حضرت عائشہ کی تعریف اتنی کر رہے ہیں تو وہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو شخصیت کا ایک رومانٹک پہلو بھی ہماری ہی بہت بنا مسئلہ ہے کہ رومانس لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو ہمیشہ ذہن جو وہ حرام رومانسی کی طرف جاتا ہے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جو اپنی بیویوں کے ساتھ یہ محبت کے اظہار والا تعلق ہے اس کے الگ الگ زاوی ہیں اب وہ محبت جو ہے وہ تو اپنے زاویے کھو ڈون لیتی اظہار کے ہم کو وہ سنت ممارے خیال سے شہروں کی زندگی سے وہ سنت محبت کے اظہار والی ختم ہو گئی ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل میں محبت ہوتی بھی ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہے دل میں محبت ہے اور قربانیوں کا خدمتوں کا اعتراب بھی لیکن اس کا اظہار نہیں ہوا رہا ہے ابھی انا کی وجہ سے کہیں اگر میں اظہار کر دوں گا تو کہیں میری انا جو مچھرو ہو جائے گی سماجی مزاج کی وجہ سے بھی کہ سماج میں ہو ہی نہیں رہا اس نے اپنے اببہ کو نہیں دیکھا اس نے اپنے اممہ کو نہیں دیکھا تو وہ ہی نہیں معاشری کے اندر تو آدمی بولتے میں بھی جی جگتا ہے بیوی کے دل میں بھی ہوتی ہیں بات ہمارے ہیں بہت کم شاعری میرے خیال سے بیویوں کے لئے لکھے گئی ہیں ان کی تعریف میں لکھے گئی ہیں تو یہ اس پر بھی تھوڑا سا مطلب لوگوں کو تھوڑا سمجھانا چاہیے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے کیونکہ یہ رشتہ پورا کا پورا جذبات سے جڑا ہوگا ہے کوئی خونی رشتہ تو ہے کیونکہ اللہ کے سن کے ایک حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی مسلمان سے محبت کرے تو اس کا اظہار کر رہے تو جب غیر کے لئے اظہار کر سکتا ہے کسی غیر مسلمان بھائی سے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو بیوی تو بہت قریبی ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں بیوی کو بھی اعتراف کرنا چاہیے اس کا اظہار کرنا چاہیے لیکن نہ ہونے کی وجہ جیسے بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ اتنا سب کچھ کرتا ہوں اور بیوی کچھ بھی نہیں کر رہی ہے کوئی تعریف نہیں ہے دون طرف سے بات یہ ہی ہوتی ہے محترم ناظرین ہم نے اپنے پچھلے کچھ اپیسوڈز میں رشتہ نکاح کی اہمیت پر اور اس کو باقی رکھنے اور اس کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے شریعت نے جو ہدایت رکھی ہیں اس پر گفتو کی ہے نکاح کا رشتہ کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا ہے دو اجنبی عقد نکاح کے ذریعے سے ایک دوسرے کے لباس کی طرح ہو جاتے ہیں اس رشتے کو جوڑ کر کے رکھنے کے لیے جذبات کا احساسات کا ہونا بہت ضروری ہے اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ان جذبات اور ان احساسات کا اظہار بھی ہوتا رہے تاکہ یہ محبت کے رشتہ قائم اور دائم رہے انہی باتوں پر ہم اپنے اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں اس موضوع کا بھی اختتام کرتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ دو خیدمت میں حاضر ہوں گے فیلحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام جو مختلف موضوعات پر ہو رہے ہیں اس سے آپ استفادہ کر رہے ہوں گے اور اس فائدے کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں اس کو زیادہ زیادہ نشر کریں مختلف گروپس میں مختلف شوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر جہاں بھی آپ ایکٹیو ہوں آئی پلس ٹی وی کی یہ دعوت اور ہماری اس پروگرام کی اس دعوت کو عام کریں ہم امید کرتے ہیں کہ اس کارے خیر میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی